عزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شفقات احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی او فاریو آج ہم نے طریق پاکستان کے ایک متحرک کردار نواب زیادہ لیاقت علی خان کی بائیوگرافی کور کرنی ہے طریق پاکستان کے بڑے رینماوں کا تذکرہ کیا جائے تو بانی پاکستان قید زم محمد علی جناب اور مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بعد جو نام سب سے بڑا ہے وہ نواب زیادہ لیاقت علی خان کا ہے قید ملت کا شمار انہستیوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے لئے پیدا ہوئیں پاکستان کے لئے زندہ رہیں اور اپنی جان وطن عزیز کے لئے قربان کر دیں آپ رحمت اللہ علی قید عظم محمد علی جناب کے دست راست اور قابل بروسہ ساتھی تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں لیاقت علی خان واس بارم آن پسٹ اختوبر ایٹین نائنٹی سیکس ایٹ کرنال تو نواب زادہ لیاقت علی خان یکم اختوبر اٹھارہ سو چھانوے کو کرنال کے ظلہ میں پیدا ہوئے اور اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار اور نواب تھے تو ہی واس ایڈوکیٹڈ ایٹ علی گاڑ مسلم یونیورسٹی پلٹیکل سائنس سے اور بعد میں اللہ تلیم حاصل کرنے کے لئے انگلستان چلے گیا وہاں سے آفسورڈ یونیورسٹی سے اللل بی کیا اور آپ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھے اور آپ کی بھی وہی کوالیفکیشن تھی جو آپ کے لیڈر قید زمحمد علی جناہ کی تھی تو وارڈلی ناؤن ہے قید ملت اور شہید ملت یہ دو ایسے علقاب ہیں جن سے قوم آپ کو پکارتی ہے یعنی قید ملت اور قید ملت کا مطلب ہے لیڈر آف نیشن یعنی قوم کا رہنما اور شہید ملت کا مطلب ہے مارٹر آف دی نیشن یعنی قوم کا شہید تو یہ دو ایسے علقاب ہیں جو کہ یونیک ہیں علاقت لکھان کے حوالے سے اور وان آف دی لیڈنگ فاؤنڈنگ فادر زافق پاکستان تو طریقے پاکستان کے بانیوں میں نواب زیادہ لیاقت علی خان کا شمار ہوتا ہے اور پاکستان کے پہلے وزیراعظم بھی نواب زیادہ لیاقت علی خان ہی ہیں تو ان ریکارڈز بھی بات کرتے ہیں جن کا تلق نواب زیادہ لیاقت علی خان سے ہے تو نواب زیادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہے اور یہ پندرہ انگست انیس سو سنتالیس سے لے کر سولہ خطوبر انیس سو اکاون تک پاکستان کے وزیراعظم رہے تو سولہ خطوبر انیس سو اکاون کا وہ دن تھا جب نواب زیادہ لیاقتلی خان کو راول پنڈی کے ایک کمپنی باغ میں شہید کر دیا گیا تو یہ اپنی شہادت تک پاکستان کے وزیراعظم رہے اور پاکستان کے جو پہلے وزیر دفاع تھے وہ بھی نواب زیادہ لیاقتلی خان ہی تھے یہ 15 اگست 1947 تو 16 اکتوبر 1951 تک پاکستان کے پہلے وزیر دفاع ہے یعنی 15 اگست 1947 لے کر سولہ اکتوبر 1951 تک اور منسٹر فار کشمیر اینڈ فرنٹائر زفیر دی جو پہلے تھے وہ بھی نواب زیادہ لیاقتلی خان ہی تھے اور یہ 15 اگست 1947 لے کر سولہ اکتوبر 1951 تک منسٹر فار کشمیر اینڈ فرنٹائر زفیر رہے اوتھ یعنی کہ نواب زیادہ لیاقتلی خان جب پاکستان کے پہلے وزیراعظم بنے تو ان سے اوتھ کس نے لیا تو ان سے اوتھ لیا بابا قوم فاؤنڈنگ فادرہ پاکستان قیدعظم محمد علی جنہ نے تو قیدعظم محمد علی جنہ نے ان سے 15 اگست 1947 کو اوتھ لیا اور یہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم مقرر ہو گئے شہید دیکھتے ہیں کہ نواب زیادہ لیاقتلی خان کو کب شہید کیا گیا آن 16 اکتوبر 1951 یعنی 16 اکتوبر 1951 کو نواب زیادہ لیاقتلی خان کو ایک پبلک میٹنگ یعنی کہ جلسہ عام جو کہ راولپنڈی میں ہو رہا تھا اور یہ کمپنی باغ میں ہو رہا تھا تو اس میں ایک افغان سید اکبر نے آپ پر پستول سے حملہ کیا اور آپ کے سینے میں دو گولیاں لگی اور پھر بعد میں آپ کو اسپتال لے جایا گیا اور اسپتال میں آپ نے دم توڑ دیا تو آپ کے جو آخری لفاظ تھے وہ یہی تھے خدا پاکستان کی حفاظت کرے تو بعد میں یہ جو کمپنی باغ ہے آج کل اس کو لیاقت باغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو ریسٹنگ پلیس یعنی کہ جہاں پر یہ دفن ہوئے وہ مزارے قائد ہے اور مزارے قائد کریچی میں ہے کریچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا پہلا درالحکومت ہے اور اسے روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں تو مزارے قائد کریچی میں ہے اور مزارے قائد میں نواب زیادہ لیاقت علی خان دفن ہوئے تو یہ اپنے دوست کے ساتھ ہی سو رہے ہیں لیاقت علی خان نے عملی سیاست کا آگاز آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد تیس دسمبر انیس سو چھینک کوڈاکہ میں رکھی گئی تھی اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ لخنو تھا اور انہوں نے انیس سو تیس یعنی نائنٹین ٹوئنٹی تھری کو آل انڈیا مسلم لیگ جائن کی کریچی ریڈیو سٹیشن تو پیچھے بھی بات کی ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا جو پہلا درالحکومت ہے اور اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کریچی تو کریچی ریڈیو سٹیشن پاکستان کا پہلا ریڈیو سٹیشن ہے ازادی کے بعد یعنی کہ چودہ انگیس سو سنتالیس کو پاکستان ازاد ہوا تو اس کے بعد جو پہلا ریڈیو سٹیشن قائم کیا گیا وہ کریچی میں کیا گیا اور اس کا افتتہ نواب زیادہ لحکتالی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے کیا اور چودہ انگیس سو اڈتالیس کو اس کا افتتہ کیا گیا پاکستان دی ہارٹ آف ایشیا تو نواب زیادہ لحکتالی خان کی جو تقریر ہیں ان کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے جس کا نام پاکستان دی ہارٹ آف ایشیا رکھا گیا ہے اب بوری حکومت کی بات کرتے ہیں بوری حکومت انڈیا یعنی اس وقت جو بریٹش انڈیا تھا اس میں قیم کی گئی اور یہ دو سپیمبر انیس سو چھتالیس میں قیم کی گئی اور پھر جب انڈیا اور پاکستان ازاد ہوئے چورہ گست میں پاکستان ازاد ہوا اور پندرہ گست میں انڈیا ازاد ہوا تو اس وقت یہ حکومت ختم ہوئی تو قیدرز محمد علی جنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جو اب بوری حکومت ایڈیا کی اس کو جائن کرے گی اور اس حکومت میں مسلم لیک کو جو وزارت دے گئی وہ فنان سے یعنی کہ وزیر خزانہ کی تھی انہوں نے یہ محکمہ مسلم لیک کو صرف اس لیے دیا تھا کہ اس کو چلا نہ سکے گی اور ناکام ہو جائے گی مگر لیاقت علی خان کامیاب وزیر خزانہ ہوئے تو نواب زیادہ لیاقت علی خان جو اب بوری حکومت تھی اس کے وزیر خزانہ بنے اور انہی سو چھتالیس میں انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا جو پورز مہن بجٹ کے نام سے مشہور ہوا اور اس بجٹ کی وجہ سے گریب خوشحال ہوئے اور اس بجٹ کے لحاظ سے نواب زیادہ لیاقت علی خان کا طریق پاکستان میں یا برے سکیر میں کافی مقبولیت اصل ہوئی لیاقت علی خان ہی وہ پہلے وزیراعظم تھے جنہوں نے سٹیٹ وزیٹ کیا یونیٹس ٹیٹ آف امریکہ کا تو اس وقت امریکہ کے جو صدر تھے وہ ٹرو مین تھے تو ان کی دعوت پر نواب زیادہ لیاقت علی خان یونیٹس ٹیٹ آف امریکہ گئے تو یہ تقریباً تین ہفتے تین مئی سے لے کر چھبیس مئی انیس سو پچاس تک امریکہ میں رہے اور راول پنڈی کونسپائرے سی دیکھتے ہیں اور اس جو کونسپائرے سی ہے اس کو راول پنڈی کونسپائرے سی کیس بھی کہا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں پہلی بغاوت تھی جو نواب زیادہ لیاقت علی خان کی حکومت کو گرانے کے لیے ہوئی تھی اور یہ نائنٹین فیفٹی وان یعنی انیس سو اکاون کو ہوئی تھی اور اس سکوپ کا جو پلانڈ بندہ تھا وہ میجر جنرل اکبر خان تھے اور پھر میجر جنرل اکبر خان کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا تو یہ پاکستان میں پہلی بغاوت تھی جو اس وقت کے پرائم نیسٹر یعنی پاکستان کے پہلے وزیرے آزامہ نواب زیادہ لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف ہوئی اور یہ نائنٹین فیفٹی وان یعنی انیس سو اکاون کو ہوئی دسائی لیاقت پیکٹ تو دسائی لیاقت پیکٹ انیس پہنٹالیس میں ہوئے اور یہ سیکرٹ پیکٹ تھے جو اس وجہ سے ہوئے کہ کانگرس اور مسلم لیک جو بوری حکومت تھے ہندوستان میں تو اس دونوں پارٹیسپیٹ کرے اور ان مسلم لیک اور پھر جو کانگرس ہے وہ مختلف ریشو کے ساتھ وزارتیں لے تو اجیکٹیو ریزولیشن جو پیش کی اسمبلی میں وہ بھی نواب زیادہ لیاقت علی خان نے پیش کی اور یہ سات مارچ انیس سو اننجا کو پیش کی گئی اور کانسٹینٹ اسمبلی نے اس کو باراکتوبر انیس سو انچاس کو اڈاپٹ گیا تو یہ اعلان تھا یہ جو ریزولیشن تھی اعلان تھا کانسٹیوشن آف پاکستان یعنی کہ پاکستان کا جو آئین تھا اس کے اعلان کے لیے یہ اجیکٹیو ریزولیشن پیش کی گئی تو لیاقت نیرو پیکٹ ان کو دلی پیکٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ بائی لیٹرل پیکٹ یا ٹریٹی ہے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان سائن ہوئی ہے اور یہ بسیکلی ریفیوجیز اور مینارٹیز کے حقوق کے لیے سائن ہوئی تھی اور یہ دلی میں سائن ہوئی تھی اس لیے اس کو دلی پیکٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواب زیادہ لیقتلی خان اور انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر جوالال نیرو کے درمیان ہوئی اور یہ آٹھ پریولو نیسو پچاس ہوئی تو نواب زیادہ لیقتلی خان ہی وہ پہلے وزیراعظم تھے جنہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اگر کوئی کیوں رہی ہے تو کمنٹ کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ